نمشکار میں پومنٹ شکلہ آپ لوگا ایک بار پھر سواغت کرتا ہوں لگا تار بیس سالوں کا تجربہ آپ لوگ کو اس چینل کے مادہم سے دیتا جا رہا ہوں جو کچھ بھی مجھے آتا ہے اور ویڈیوز جتنی بھی بنائی ہیں میں نے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اگزمپلز کے ساتھ ہیں بہت ہی کلیر اور ایزی وی میں آپ لوگ کو بتایا گیا ہے آج ہم سیکھیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس جو انڈینز ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جا چکا تھا جیسے ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریج مر چکا تھا اس میں دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں بٹ آج میں آپ کو بہت ہی سمپل وی میں بتاؤں گا صرف ایک ایکشن لے کے بتاؤں گا اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بنانے پڑے گی جو بہت لمبی ہوگی لیکن چھوٹی ویڈیو میں اتنی جانکاری جو آج آپ کو دی جائے گی وہ آپ کا بیس بنانے میں کافی کچھ help کرے گی تو میں امید کرتا ہوں اس کا ایک crum order ہوگا ایک word order جو بتایا جائے گا آپ کو اسی طرح سے slides کے جو ہے crum ہوگا اس کا ایک order ہوگا جو آپ کو بتایا جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ کو rules بتایا جائیں گے rules کے بعد اس کا word structure بتایا جائے گا یعنی جو format ہے اس کے بعد اس کی ہندی بھی بتایا جائے گی تاکہ آپ کو اس کو clearly سمجھنے میں آسانی ہو تو آئیے پہلے examples دیکھتے ہوں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں I had read the book The Sun had risen We had finished our work I had written this letter We had not written the food Had you completed the work اس میں سبھی subjects کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں head لگ رہا ہے پہلی بات اور دوسری بات ان سبھی کے ساتھ verb کی third form لگ رہی ہے verb کی تین forms ہوتی ہیں first form, second form, third form اس کو ہم دوسری بھاشاں میں کہتے ہیں present form, past form, past perfect form یہ verbs جتنی زیادہ آپ کو یاد ہوں گی اتنا زیادہ آپ کے لئے اچھا ہوگا verbs کے اوپر detailed ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر باقی ویڈیوز کو دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا 200 یا 300 کے آس پاس آپ کو verbs آنی چاہیے verbs کے بینہ sentence بنانا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو verbs نہیں آتی ہیں تو آپ کو چاہے کتنا بھی rules آتا اور tenses آتے ہیں translation آتا ہو بٹ آپ sentence نہیں بنا پائیں گے تو اس لئے میں ہر ویڈیو میں اس بات پر فوکس کرتا ہوں کہ verbs کی form کو یاد کیجئے second thing word order کا خاص دھیان رکھئے آپ انگلیش بہت ضروری ہے آپ کے life اور career کے لئے جو بچے 15 سال سے لے کے 25 سال تک کے بیچ میں ہیں وہ اکثر confusion میں رہتے ہیں کہ ہمیں انگلیش آتی ہے یا تو وہ انگلیش نہیں سیکھتے ہیں آگے چل کے جب ان کی life میں ان کی career میں موقعیں ملتے ہیں تو انہیں پشتانا پڑتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انگلیش کو written form ہو چاہے spoken form ہو آپ اسے بہت اچھی طرح سے سیکھیں گے کریں گے اس کو seriously لیں گے اب دیکھتے ہیں اس کا اگلی جو slide ہے اس میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا simple sentence کا word order کیا ہوتا ہے اس میں i, we, you, they, he, she یعنی subject چاہے singular ہو یا plural ہو سبھی کے ساتھ head لگاتے ہیں اس میں وہ والی confusion والی بات نہیں جو ایزارم میں تھی وازور میں تھی یا ایزارم میں تھی کہ singular کے ساتھ singular plural کے ساتھ plural اس میں subject singular ہو یا plural ہو اس کے ساتھ ہم head سبھی کے ساتھ لگاتے ہیں اور verb کی third form لگاتے ہیں جو کی آپ دیکھ رہے ہیں number one subject پھر head پھر verb کی third form آئیے اس کے کچھ example دیکھتے ہیں i had seen this film i had completed my work we had eaten the food they had helped me you had read the book یہ read کی third form read کہی جاتی ہے read 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 تو اس میں آپ نے دیکھا پہلا subject ہے پھر head لگتا ہے پھر جتنی بھی verbs ہیں ان کی third form لگ رہی ہے جیسے کی میں نے پہلے ہی آپ کو پتایا کہ past perfect past میں جو کام perfect ہو چکا ہو دو شبدوں پہ گوھر کیجئے past میں جو کام perfect ہو چکا ہو اسے ہم past perfect continuous کی category ملاتے ہیں تو اس میں verb کی third form دی رہی ہے اس کا ہندی word order کیا ہے وہ بھی جڑا سمجھ لیجئے اس slide میں دیکھئے سب سے پہلے subject جو blank آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہاں پہ آپ ہندی میں آ جا خا پڑ یہ سارے word لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کر چکا ہے اپنے آپ add ہو جائے گا یہ ہندی میں past perfect کے واقعے بن جائیں گے تو بھاشا کوئی سی بھی ہو سبھی میں helping verb ہوتے ہیں سبھی کا اپنا word order ہوتا ہے ہندی کا الگ word order ہے انگلیش کا word order الگ ہے آپ نے دیکھا اور اس میں بھی simple negative اور interrogative sentences اس میں بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ WH کے questions بھی ہیں interrogative negative sentences بھی ہوتے ہیں وہ ہم بعد میں کسی detailed ویڈیو میں دیکھیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو جیدہ زیادہ جانکاری دے سکو تاکہ جن بچوں کو آتا ہے وہ بہت آسان ہی سے کر لیں اور جن کو بلکل نہیں آتا وہ بہت ہی آسان طریقے سے ان چیزوں کو سیکھ سکیں تو آئیے negative word order کو دیکھتے ہیں اس میں subject سب سے پہلے لگے گا پھر head not لگے گا پھر verb کی third form لگے گی سبھی subjects کے ساتھ head not لگے گا یہاں پہ یہ فائدہ ہے آپ کو singular یا plural کو لے کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے کچھ examples دیکھئے اگلی slide میں I had not seen this film I had not completed my work we had not eaten the foot they had not helped me you had not read the book we had not taken bath اس میں دیکھئے subject پہلے آرہا ہے پھر head آرہا ہے پھر not آرہا ہے لگ بگ جتنے بھی tenses میں آپ نے sentences سیکھے ہوں گے ان سبھی میں دیکھا ہوگا سب سے پہلے subject پھر verb پھر not آتا ہے not کی third position ہوتی ہے یہ سیکھنے کی باتیں ہیں اس کے علاوہ اس کا ہندی word order بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے subject جہاں blank ہے وہاں verb لگائیں گے پھر نہیں پھر کر چکا تھا یا کر چکے تھے تو اسے ہندی میں اس کا past perfect tense بن جاتا ہے ہندی تو آپ کو پتہ ہے بول بھی لیتے لکھ بھی لیتے کافی حد تک جو انپڑ آدمی ہندی میں بول لیتا کیونکہ ہماری native language ہے لیکن جب انگلیش کی بار یہ آتی ہے تو لکھنا ہو یا بول یا پڑھنا ہو ہمیں دکھتے آتی ہیں اسی کے لئے چینل بنائے گیا ہے آپ subscribe کریے جد ساتھا ویڈیوز regular اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور میری امید کو اس مدھیم سے دینا چاہتا ہوں interrogative sentences میں دیکھئے سب سے پہلے head آتا ہے یعنی helping verb بینہ helping verb کے نہ تو negative بنا سکتے ہیں کیونکہ کوئی helping verb بیچ میں ہوتا ہے helping verb کیا ہوتا اس کے بارے میں باقی ویڈیوز میں بنائی بھی ہیں helping verb time tense ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جانکاری اس ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے head subject verb کی third form اس کے کچھ examples دیکھیں گے اگلی slide میں had you seen this film had he not completed his work had they seen this film had you taken meal اس میں had helping verb verb ہے تو سب سے پہلے اس کے بعد subject اس کے بعد verb کی form ہے جو ki third form ہے اس طرح سے question بن جاتا ہے اس کا ہندی کا word order بھی ایک بار دیکھئے تاکہ آپ کو آسانی سمجھ میں آسکے کیا سب سے پہلے پھر subject ہے پھر verb لگائیں جہاں blank ہے اور کر چکا تھا یا کر چکے تھے یہ ہندی کا word order ہے ہندی اور انگلیش دونوں کے word order میں کیا فرق ہے دونوں کو میں ایک ساتھ آپ بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سمجھ میں آجائے اور سب سی important بات ہے اس کی میں پہچان بتانا چاہوں گا آپ پاس پر فیکٹ تینس کی پہچان کیا ہے اس کے لئے تین شب آپ جان ضرور ہے پہلا already before اور after already کا ملہ ہوتا ہے پہلے before ک پہلے after ک بعد کیونکہ اس سنٹنس میں پاس پر فیکٹ سنٹنس میں ہمیشہ آپ کو دو سنٹنس سنٹنس